اپنے گھر کو پاک کرنا ہے اور خاص طور سے تین بیدتوں کو کنٹرل کرنا ہے یہ تین بیدتوں کو کنٹرل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی بیدتیں پر کنٹرل میں آئیں گے لیکن یہ تین بیدتیں جو ظاہر کرتی آپ کون ہیں وہ کون سی تین بیدتیں ہیں اور اس معاملے میں اگر خواتین آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ یہ بیدتیں کنٹرل میں آ جائیں گے میں نہیں کر رہا ہوں کہ یہی تین بیدتیں ہیں لیکن یہ بھی تین ہیں اس پر کنٹرل ہو جائے تو بہت سارا ہو جاتا ہے پہلا پیدائش کی بیدتیں انسان پیدا ہوتا ہے ہم کتنی بیدتیں کرتے ہیں سنت چھوڑ کے سنت ہے ساتھ و دی نقیقہ کرنا اس کے بال تراشنا اس کا اچھا سنام رکھنا اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر سنیا چاندی یا رحم تقسیم کرنا اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے جو سر کے بال نکال دیتے ہیں سر مون دیتے ہیں تو اس پر دودھ میں زافران ملا کر لگانا یہ کام کرنا ہے اب یہ چھوڑ کرنا چھٹی مناتے ساتھ و سے ایک دن پہلے چھٹی کی آئیے دعوت ہے آپ کو لڑکی ہے تو چھٹ چھٹے کھلونے لاتے لڑکا ہے تو چھٹ چھٹ چیزیں لاتے کیوں لاتے واللہ والم کیسا عجیب اخیدہ ہے لڑکی ہے اس کو جہز دینا جب تے چھٹ چھٹے سامان آئیں گا بڑیوں گی تو تا بڑا بڑا سامان آئیں گا چھٹی میں وہ لاکے دیتے ابھی سے بیٹی پر آیا دھنے تمہارے پر بوجھ آگئے ابھی سے ہم مدد کر رہے ہیں تمہاری لالا کر دے رہے ہیں تو لوگ چیزیں لاتے ہیں گھر کی عورتیں جمع ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کیا کاجل واجل نکالتی ہیں گھی کا کاجل تیل کا کاجل یہاں پینا جا رہا ہے اللہ و عالم کیا یہ یہ کریں گے اس کے بعد چھلہ کریں گے چالیس دن چالیس دن کیا کرتے ہیں چھلہ کرتے ہیں چھلہ جو بھی بھر ہے لگ encontrar نام دیتے ہیں یہ رسم کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس سے پہلے بھی ایک رسم کر رہے ہیں یہ پیدا ہے اس کیоминаat پیدا ابھی وجود میں آتھ والے بچہ ہونے والا ہے تو گود بھرائی کے رسم یہاں تو وہ چلتا ہے آپ کے پاس گود بھرائی کے رسم میں آجانا کھانے کو بچے نے کارنام انجام دے دیا آپ آجانے کھانے کو اب اولاد ہونے والی آپ کو بھلا لگے گا یہ چلہ آپ کو برا لگے گا لیکن اس کی حقیت یہ ہے کہ ولیمہ ثانی ہے یہ اب میں پھر ولیمہ منانے جا رہا ہوں چالیس دن ہو چکے میری بیپا چھوئی آؤ اور کھاؤ ڈول بجا بجا کے لوگوں کھلا رہا ہوں آئیے کھائیے میرا پھر ولیمہ ہونے والا کیسی بے ہائی عجیب نہیں دکھ رہا آپ کو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن شرم تو ہم کو کچھ ہوئے نہیں بس لوگوں نے کہہ دیا چلہ کرنا تو کرنا ہے کیا وجہ ہے کچھ پتہ نہیں بس ولیمہ منانہ ایک بار ہو گیا نا بار بار آپ لوگوں کو بلائیں گے چلے کر کر یہ تو ہی نہیں ثابت تو اللہ آپ چلہ ہے لیکن ساتھوہ آخیغہ نہیں کریں گے اب باقی سب بیدتے کریں گے اس کے علاوہ سب بولی آپ کیا کرنا ہے یہ مت بولو نہیں ساتھوہ دن جو ہے نا بھو ہمارے گھر پہ نہیں ہے میری بیوی میرے گھر پہ نہیں ہے اور بچہ بھی بیمار ہے اب تو جلی کرنا چاہیے آخیغہ بیمار ہے تو اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اولاد رہن ہوتی ہے آخیغہ کے بدلے اس کو چھوڑانا پڑتا ہے ان کو رہن دے وہ دیکھ کر رہن سمجھتے ہیں نا کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے اگر آپ نے وہ رہن اپنا چیز ہونا چھوڑانا ہے تو رہن واپس کرنا پڑتا ہے چھوڑانے کے لیے رہن کوئی چیز دینا پڑتا ہے آخیغہ کرو سب بہانے بہتے ہیں ہم بس شریعت پر عمل نہیں کرنے کی صحبت نہیں آخیغہ بات نہیں بھی چلتا نا تو پھر کیا ہے گورنمنٹ بول رہی ہے کہ آپ کو ٹیکس پہ کرنا یہ ڈیٹ ہے اس کی فائنل ایڈوانسٹ ہے جو لوگ پہ کرتے ہیں 15 دیسمبر آئیں گی سپٹیمبر کی چلے گئی ڈیٹ 15 آئیں گی اب ڈیسمبر تو پہلے تو ایڈوانس ٹیکس پہ کرنا ہے ایک دن آگے بچھنے ایڈمیشن کو ایسی بولتے نہیں بات نہیں ملتا نا فیز زیادہ بھر کے ہیں ایڈامینیشن کے فیز کو ایسی ہوتے نہیں بات نہیں بھرے تو روز کی کیا سو روپے لگتا مطلب ایکسٹر فیز بھر دیں گے نا ٹائم پر ہونا ایکسٹر ٹائم ڈیزور ٹائم آخیغہ تو چلتا نا بات میں بھی علمہ نے بولے ہو سکتا تو بعد میں کریں گے دیکھیں آپ تو پہلی بیداتیں کنٹرول کیجئے پیدائش کی بیداتیں کنٹرول کرنا ہے تو سنتوں کو لائیے تو بیداتیں خود نکل جاتی ہے دوسری بیداتیں نکاح کی بیداتیں چونکہ پیدائش کی وجہ نکاح ہوتی ہے لیکن نیکس فیز ملیا پیدائش کی بات نکاح نکاح کی بیداتیں اور یہ سب بیداتیں عورتوں کو کنٹرول کرنا ہے سب سے بہلے مردوں پل دیں گے کوئی نہیں کہا نہیں کہا چھلا چڑتی اور چھپکے سے جا کے مائکے میں سب کلنگ چھلا چڑتی اب آپ پوچھیں گے کیا ہوا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں تو قرآن پڑھے یہ پڑھے دین پر پر چلے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں ہوا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا دوسری بیداتیں نکاح کی بیداتیں اب نکاح کی کیا کیا بیداتیں مجھے میں کیا بتاؤں ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اس لیے کہ نکاح کی بیداتیں اتنی اجاد کر لیا ہمیں شادی تائے ہونے کا ایک رسم تاریخ کا رسم شادی تائے ہوگی تو اس سے آٹھ دن پہلے سے حلدی مہندی سانچک اور پتہ نہیں یہ وہ ایدیاں اگر اید آگے بیچ میں تو اور کیا 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 رسم چلتے رہتے ہیں اس کے بعد شادی ہو گئے اللہ اللہ کر کے پہلے جمعگی دستے جمعگی تیرتے جمعگی چاپتے جمعگی چلی چرہ بھی رسم کا معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا مطلب بیدتوں کا معاملہ ختم ہو ہی نہیں رہا اور بڑے احترام سے منا جا رہا ہے اب دنیا میں ہوں تو یہ سب کرنا پڑتا ہے دنیا میں ہے نہیں کہا اگر یہ سب کرنا ہے تو پھر ٹھکانہ ہم اپنا سوچ لے کیا بن سکتا ہے اور اگر آخرت تک گھر چاہیے تو پھر اس کے حساب سے پلاننگ کرنا پڑے نہیں اس ہی ملا کامائن سے اس کو کنٹرل کرنا ہے اور یہ بھی عورتیں ہی کر سکتی ہیں مرنے ہی کر سکتے ہیں ایک مرد بہت غصے میں آ جا رہا ہوں کوئی شادی میں بیدت نہیں ہوں گی اب شادی ایک دن آپ دیکھیں گے وہ بیچارہ باہر گھر کے بٹھا ہوئے کرسی پہ اور اندازہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے آپ بولتے ہیں ارے حضرت تم تو بولتے تھے یہ نہیں کرنے دوں گا رہے یا رہ کالدی میرے گھر کے باہر تم کچھ آو غالب آگئے وہ کوئی سن رہا نہیں میری میں نے بولا جاؤ جو کرنا کرو باہر آ کے بڑھی ہیں اب دیکھئے گھر میں مرد آکے بول رہا ہے یہ شادی میں پورا رسومات ہوں گے عورتیں بولی جاؤ تم ہلدی مہندی ساچا کھل لو تم کیا کرنا کرو عورتیں نہیں کر رہی تو مرد کھیلیں گا ہلدی مہندی مہندی لگانا جائز ہے لیکن اس کا رسم کرنا جائز ہے مرد جائیں گے ساچک لگے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوں گا کیا بتائیے آپ ختم کنٹرول بیدتیں کنٹرول میں آ جائیں گے تو میں ماں بہنوں سے اپنے ازاز کروں گا سب سے پہلے آپ کیجئے چونکہ یہ وہ بیدتیں ہیں جس سے آپ کا عقیدہ آپ پہنے پتا چلتا ہے ایک آدمی سو باتیں کر لے جی کتاب و سنت کی اس کی شادی سنت میں نہیں ہو سمجھ جائے یہ کیا ہے یہ تو مجوسیوں کی شادی ہوتی پڑھا کے پھڑ کر مسلمان شادی نہیں ہوتی پڑھا کے پھڑ کر آتیش بازی آنکھ کو جلانا یہ اسلام خوشی کے دلیل ہی نہیں کوئی بھی آتیش بازی کرنا آنکھ جلانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے پارسیوں کا آنکھ پرستوں کا جو آنکھ پر ایمان رکھتے ہیں نار ایمان جو اللہ پر نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں خوش کرنے رب کو آنکھ جلاتے ہیں پھر کہیں کہ کتاب و سنت فیل ہو گئے نا اب آپ زندگی پر اعلان کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کی والدہ بھالتے ہیں ان کی شادی نا ایسی تھے چاہے نا کوئی بات نہیں مانیں گا آپ کی تو اس سیکنڈ چیز ہے تھرڈ بدتے کونسی کنٹرل کرنا ہے وہ ہے موت کی بدتے یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کون ہے زندگی پر کتاب و سنت بہت دفنا رہے تو پھول آر چدر یہ وہ حلدیاں لے جا کے دال دے خبر میں زمزم کا پانی دال رہے یہ اڑا رہے وہ پھوک رہے وہ دال رہے یہ کیا ہے نہیں یہ ہمارا دفنانے کا طریقہ ایسی ہے تو پھر کہا کہ کتاب و سنت کی بعد زندگی پھر کر رہے آپ نے کہ آپ کی مجید جو ہوتی وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے نہیں ہمیں ڈولا ایسی چھونا عورت ہے تو کالی چدر ہونا مرد ہے تو حریہ لال چدر ہونا آیت الکرچی لکھی ہونا چاروں کھل لکھی ہونا یہ سنت ہے کیا آپ سم کے زمانے میں انسان جس چیز سے مرتا وہ چیز پر اٹھا کے لے جاتے دفنا کے آ جاتے لے کرو چار پھر ہی مرہ چار پھر اٹھائے لے گئے تتفین ہوگا آپس لا گیا ہے دی چار پھر اگر چادر طاقت ہوتی تو خرید کے واقع سفید لائی جاتی نہ ہوتی جو کپڑے ہوتی اورنے کے روز کے مدرہ کی چادر اس میں دفنا دیا جاتا تین ہوتی تو ٹھیک نہ ہو جتنی ہڑا دیا جاتا ہے ختم ہوگا یہی تھا اتنا ہی سمپل تھا پھر کتاب و سنت کی بات ہو رہی تو یہ بیدتوں کو ہم کو کنٹرول کرنا ہے اس کے علاوہ مہینہ واری ہیں اس کے علاہ ہفتے واری ہیں وہ تو انشاءاللہ ہوں گی لیکن یہ وہ بیدتیں جسے ہمارا عقیدہ ہم کونے پتا چ ہوتا ہے یہ کام ہم کو بہت ضروری ہے کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوئا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلام اکرسلس سنٹر کو آپ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہمیں اسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک جو ہے پہنچا سکیں آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تروں یا ویسٹن یون کے تروں بھیج سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکاة و صدقات ہم تک بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ